مٹھیوں گالیوں مو فقیر بخشن مہرانوی طرفان بھلیکار اسلام علیکم حق موجود صدا موجود مئنوں کی جا ڈی آئین ہر پاسے مئن و سی پیو اجو کراچی میں ٹرن ڈی آئین کھان لگاتا برسات پوے پئی برسات تو ہوا ہے اللہ پاک جی رحمت آئے پر زحمت ترین تی تی بنے جنہیں سان جا انتظام درست نہ ہوتا ہے بہرحال مئن جی مند شائرانی دل کے تا موہے وجہ تھی سو اج میہوں کی مند میں موجھے انگنہ تے جے کو مہمان آئے لائے انہیں مہمان ساں موجھے تعلق دوستی ہے جو ماں سمجھاں تو ذرے گھٹ وی پنجویس سال آئین آؤں یاد کریاں تو پہنے سانگھڑا جا ہوئے ڈی ہیں جنہیں سان لکھن شروع کئے ہو سوں ابتدائی وکھوں کئیوں پہ انہیں ڈین میں مجھے اتصاہ جو ہی دوست زریعہ رہے ہو اردو شائری جے حوال لے سان تمام وڈو نامیارو نام آئے سندس پہریو مجموع رات جے نال لے سان شایعات ہو آئین بیو مجموع اپنا پانی پان درس و تدریس سانسن انہیں تعلق رہے ہو پڑھائیں دا رہا آئین آئیت ملن سارے محبت کا اندر دوست آئے مکہ خوشی آئے تھا کیس سندھ میں کافی ایسان جارا لے کھ دوست شائر نوجوان پڑھن تھا دل سام پڑھن تھا انہیں جو انداز ہو فیس بوک تے رکھے اسٹیٹس ماں معلوم جو تو پہ اچھو ملوں تھا پہنجے دوست ہے سعید الدین سان سعید بھائی بھلی کرے آئے شکریہ وڑی وڑی مہربانی بہت شکریہ یار آپ نے وقت نکالا میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ بہت گوشہ نشینی والی طبیعت رکھتے ہیں اور بہت کم کم نکلتے ہیں کسی تقریب میں بھی کم نکلتے ہیں اور ٹیلویجن پہ دعانا ممکنی نہیں تھا لیکن یہ آپ کی ذرا نوازی محبت ہے اور میرے ساتھ ایک جو آپ کا تعلق اور اس کو خاطر میں لاتے ہوئے میری حجت کو آپ نے قبول کیا محمد آئے آن داڑی مشکلزان سعید آگے ری جائے ری بھائے جی ننننن باڑن کے ری جائے وہ آئے ہیں بٹھی آئے وائے ہیں سعید بھائی بہت شکریہ آیا محبت ہیں آپ کی آپ ہمارے اس مچیوں گالیوں کے آنگن پہ آگئے میں اس کو آستانہ کہتا ہوں یعنی ہمارا ایک آستانہ ہے محبت کا تو سعید الدین کا شائری تک کا تھوڑا سا ہمیں جو ہے اپنی ویسے تو آپ کی اب بیٹی آپ لکھ رہے ہیں لیکن تھوڑا سا دوستوں کو پتا چل جائے شائری میں نے ایٹی ٹو کے لگ بھگ شروع کی اور شائری اس وقت غزلیں غزلوں سے شروع کی اور اس کے ساسات کہانیاں اصل میں زور میرا کہانیوں پر تھا لیکن بدقسمتی سے یہ کہ میں نے زیادہ کہانیاں بھی نہیں لکھی آٹھ دس کہانیاں وہ بھی سوائے ایک کہانی کے کوئی بھی چھپ نہیں سکی اور وہ ضائع ہو گئی ادھو در اب مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ کتنی کہانیاں تھیں وہ اور وہ کہاں چلی گئی تو میں چونکہ قرائے کے مکانوں میں دھکے کھاتے ہوں کھاتا رہا تو بہت ساری چیزیں سنبھال نہیں سکا اور اس کے بعد ہی کچھ شرط میرا خیال ہے دو چار پانچ سال بعد ہی جب وہ غزلیں وزلیں لکھنے لگے اور مشاعروں میں جانے لگا تو اسی دوران کچھ نصری نظموں کے شاعر ہندوستان کے میں نے پڑھے اجمل کمال نے چھاپے تھے ایک براہ ہندوستانی شاعر کے نام سے کتاب وہ بہت ہی سنگی میل کی حیثیت رکھتی ہے تو اس میں نظمیں ہم نے نئے طرز کی جس کو شروع میں نصری نظمیں کہا گیا لیکن میں اسے نظمیں ہی کہتا ہوں اس میں نصری لگانا اضافی سا ایک لفظ ہے تو پھر اس کے علاوہ چونکہ ہندی رسم الخط جسے دیوناغری کہتے ہیں اس میں بھی میں نے کچھ شدبود حاصل کر لی تھی تو میں نے کچھ ہندوستان کے اور شاعر اور نصر نگاروں کو ان کے اپنے دیوناغری خط میں بھی پڑھا تو نصر نظمیں جو ہندوستان کے شاعروں کی پڑھیں بعد میں کچھ انگریزی کے شاعروں کی پڑھیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بھی ایک اچھا زیادہ موثر اور زیادہ ڈائریکٹ جو ہے میتھرڈ ہے طریقہ ہے شاعری اس میں بھی کی جا سکتی ہے اور اس میں شاعری بھرپور طریقے سے سموئی جا سکتی ہے میں نے شروع میں تجربے کیے کچھ شروع کے تجربات ناکام میم ہوئی لیکن کچھ ہی تھوڑے دن بعد ہی میرا اپنا رنگ آہستہ آہستہ اس میں نظر آئیں لگا اور رفتہ رفتہ لوگ انہیں مجھے پسند بھی کرنا شروع کیا تو یوں یہ ایٹی تک میں بقاعدہ طور پر اس نظر کا شاعر بھی کی حیث سے اور میں نے مشاعروں سے ویسے بھی مجھے کوئی ذہنی مطابقت نہیں رکھتا تھا مشاعرے کا ماحول تو میں اور ویسے بھی میں زیادہ مجلس کا آدمی نہیں ہوں اور زیادہ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے تو میں اور مجھے شروع سے پھر یہ مزہ آنے لگا کہ کتابیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں انہیں گھر میں بیٹھ کے پڑھا جائے تو میں نے گوشہ نشینی کہہ لیجئے یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی مشاعروں پر اعتراض ہے بلکہ یہ ہے کہ میری طبیعت سے مطابقت نہیں کھاتی ہے مشاعروں کی فضا تو پہلا مجموعہ آپ کا کب شاہر ہے رات کے نام سے وہ مجموعہ تھا میں خیال نائنٹی سکس یا نائنٹی سیون کس نے چھاپا دایا عجمل کمال صاحب نے یہ آج کی کتاب بلکل پتلی سی کتاب ہے بڑی کمال کی نظم ہے اچھا سید یہ جو ہے پابند شائری کرتے کرتے آپ جو ہے پھر آگئے نصیر نظم جس کو آپ نظم کہتے ہیں تو کیوں آپ لوگ تو کہتے ہیں یہ نصیر نظم ہے آپ کہتے ہیں یہ نظم ہے بحث تو بہت پرانی ہے بحثیں ہمیشہ ہوتی ہیں جب کوئی نئی سندھ سامنے آتی ہے تو لیکن اگر سندھ جو شائر اگر ہے میں ان چیزوں میں کو اہمیت نہیں دیتا کہ آپ کس فارم میں کر رہے ہیں فارم شائری نہیں ہوتی ہے میں غدل میں بھی اچھی غدل کو شائری کہتا ہوں اور اگر مسنوی بھی کوئی اچھی لکھتا ہے تو وہ بھی شائری ہو سکتی ہے لیکن کسی فارم میں آنے کے بعد کسی بھی چیز پر دعویٰ کرنا یہ شائری ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دعویٰ درست ہو کیونکہ فارم سے جو ہے وہ کسی کے اظہار کو یا تو کوئی اپنے آپ کو اظہار کرنا کسی فارم میں جس طرح بھی پسند کرتا ہے اس طرح اگر وہ اس میں سمو سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو اگر کوئی پابند شائری میں کر سکتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے صحیح لیکن میرے خیال میں ایک منسلی نظمیں مجھے زیادہ جو جس طرح میں محسوس کرتا ہوں جس طرح میں چیزیں بنانے لگا جس طرح نظمیں بننے لگیں تو مجھے اتنا مضائیں لگا کہ مجھے میں اتنی سہولت سے غزل میں محسوس نہیں کرتا اپنے خیالات کو کا اظہار کرنا کیونکہ اس میں آگلی تھوڑا سا نا وہ پابند ہو جاتا ہے کافر حدیف کا پابند کے علاوہ غزل کی ایک اپنی لفظیات ہے جو ہر ایک آدمی کے مزاج سے لگا نہیں کھاتی دوسری بات یہ ہے کہ غزل کے بہت سارے الفاظ اور تراکیب ایسی ہیں جو اتنی سخت ہو چکی ہیں کہ ان کو توڑنا مزاق نہیں ہے اور اس کو توڑ بھی دیں اگر کوئی شاعر تو وہ غزل کی مزاج سے دور چلی آتی ہے تو میں غزل کا مخلوق نہیں تو ایک طرح سے یعنی جو غزل ہے گیتے یا جو بھی پابند کی چیزیں ہیں سعید وہ ایک تو اس کا ایک برکل ایک فریم ہے جس میں وہ آتی ہے خاص طور پر غزل اس میں مثلا ہم یہ کہیں کہ اس کے جو وزن ہے اس کی پابندی ہے اس کے بعد اس میں جو ہے کافیہ ردیف کی پابندی دوسرا ایک اور بھی پرانے زمانے میں موضوعات کی بھی بابندی لگا دی گئی تھی بھائی آپ جو ہیں اس کو محبوب سے مخاطبت کے باہر نہیں جا سکتے تو کئی انہیں تو اس کو توڑا جی جی یہ دیکھیں نا وہی نا جو میں نے ابھی کہا تھا کہ کچھ الفاظ اور تراکیب ہیں اور اگر آپ نے وہ لفظ استعمال کیا تو وہ اس کا ایک پورا پس منظر اردو شاعری کی روایت میں بن چکا ہے اب آپ نے اس میں کوئی نئی بات ڈالنی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ لفظ کا اپنا ایک پس منظر اس کی اپنی ایک ایتھنٹک وہ میزک ہو جاتی ہے اس کی ایک جمالیات کسی اور طریقے سے قضل میں دیکھی جاتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ آئینہ ہے تو آئینہ یا چراغ یا مٹی یہ اس طرح اور پھر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ آئینہ یہ دو چاہ لفظ خیرے خیرے پانی پی لیں ہم ڈرائنگ روم میں بیٹے ہیں جیسے آستانہ ہے نا تو تو آپ یہ لفظ استعمال کریں گے تو قاری کا ذہن ادھر ہی جائے گا کہ یہ بات کیونکہ اور یعنی یہ لفظ آتے ہی شعر بن جاتا ہے خام خواہ چاہے وہ شعر ہو نہ بنے اس میں کوئی بات ہو نہ ہو یہ ایک وہ ہے کہ قاری رائٹر شاعر جو ہے وہ وہ آسانی پسند ہو جاتے ہیں سہل پسندی کا شکار کہ بس چراغ سے وہ پامال موضوعات ہیں ان کو دھرائے جائے تو یہ بڑا مسئلہ جاتا ہے یہ سب کچھ خطرہ ہے نصی نظم یا نظم جیسے ہم کہتے ہیں اس میں بھی ہونے چلا ہے لیکن اس میں بھی محتاط ہو کے محتاط ہو اس کو ہم جو نظم کہتے ہیں ہاں نصی نظم اس کا کینواس بھی بہت بڑا مجھے لگتا ہے لیکن اس میں جو اضافت ہے ابھی جو ہمارے نوجوان لکھ رہے ہیں وہ اس کی باریکیوں اور اس کی جو حساسیت ہے اس کو اتنا فالو نہیں کر رہے دیکھیں پڑھنے کا بڑا فقدان ہو گیا دیکھیں وہ حساسیت یہ باریکی جو ہے نا وہ کسی اسی فارم کی نہیں ہے ہر آدمی کے اندر اپنا اپنی بات ہوتی ہے صحیح ہمیں شاعری جمع کرتے ہیں تو ہم باہر نہیں جاتے بلکہ اندر کی طرف سفر کرتے ہیں صحیح کہ یہ چیز ہمارے اندر کیا ہے صحیح ہمیں جو چیز پریشان کر رہی ہے یا ہمیں وائبریشن ہمارے اندر پیدا کر رہی ہے یا محسوسات میں ایک تلاتم پیدا کر رہی ہے یہ کیا ہے ہم اس کی خوج میں نکلتے ہیں اور نظم بن جاتی ہے کمال کمال تو یہ ہے سعید مجھے وہ آپ کا نظم آپ کی نظم مجھے یعنی پہلی دعا جب پڑی تھی تو مجھ میں بھی وہ لرزش پیدا ہو گئی تھی آپ نے بکا یار میں نے جو لکھا وہ چیونٹیوں والا چیونٹیوں والا کس طرح سے شاعر کی آنکھ اور اس کا درد یا اس کا جو اپروچ ہے کس طرح سے چیزوں کو دیکھو لے کے چلتا ہے اور اس کو جو نظم کمال کی یا رات ہے نہیں ورنہ اس میں ہوتی وہ نظم تھوڑی بہت یاد ہے تمہیں وہ نہیں مجھے کوئی ایک نظم بھی یاد نہیں یاد نہیں بلکہ غزلیں بھی یاد نہیں چلے ایسا کرتے ہیں حالی میں میں نے بہت ساری غزلیں لکھی ہیں اچھا تو کچھ یار انعیت ہو جائے باتوں باتوں میں ایک دو غزلیں سنا دو پھر نئی نئی جو لکھی پہلے پہلے ایک نظم سنا دوں چلے سنا دیں آج میں میکزین میں چھپی ہے کسی کتاب میں نہیں ہے یہ میری ٹرننگ نظم ہے ویسے آپ کی نظم پہلے بھی آج میں چھپی تھی سب سے پہلے میں 99% نظمیں آج میں چھپی ہیں اس کا یہ نہیں کہ میں کسی اور چیز میں نہیں میکزین میں نہیں چھپتا بلکہ میں بہت کاہل ہوں اس سے کسی کو بھیجنے میں اور یہ آج اجمل کمال خود آتے ہیں اور لے جاتے ہیں جو انہیں پسند آتی ہیں باقی چھوڑ دیتے ہیں میں جہ میں نے آج تک کسی کو اپنی نظمیں اس طرح نہیں دیں وہ پتا ہے بس وہ جی جی یہ نظم ہے اس کا عنوان ابھی تیہ نہیں ہے نظم ہی عنوان ہے نہیں اور اس کا عنوان ہے آئینا در آئینا ایک حجوم ایک بہت بڑے آئینے کو اٹھائے گزر رہا ہے آئینا کسی بھی فٹبال گراؤنڈ سے کم وسی نہیں آئینا بدوش لوگ اس کے کناروں پر چیوٹیوں کی طرح جھٹے ہیں ہزار ہا لوگ بار بار کندھا بدلتے ہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں آئینہ آسمان کا اکس دکھا رہا ہے آئینہ آسمان کا اکس دکھا رہا ہے بادل پرندے اور ہوا کے سارے رنگ آئینہ بدوش بری طرح ہاپ گئے ہیں ان کے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آئینہ آڑے ترچھے لشکارے مارتا ہے آئینہ بدوش جانتے ہیں ان کا اکس کسی طور بھی آئینے میں آنے سے رہا ہے وہ خود بھی آئینے میں دیکھنے کے متمنی معلوم نہیں ہوتے البتہ وہ آئینے پر جھکے آسمان پر اپنا اکس دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس قدر نڈھال ہو چکے ہیں کہ انہیں آسمان میں بھی کسی اکس کو دیکھنے میں دلچسپی نہیں رہی یوں لگتا ہے کہ آسمان کو بھی لا تعداد مخلوق اپنے کاندھوں پر اٹھائے چل رہی ہے یا محض حرکت کر رہی ہے آئینہ بدوشوں کے پیروں تلے اب نہ زمین ہے نہ وہ کوئی فاصلہ تے کر رہے ہیں اب تو ان کے موں سے اٹھتی بھاپ آئینے کی سطح پر جمتی جا رہی ہے آسمان کا اکس دھنڈلانے لگا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا آسمان بدوش کون ہیں اور آئینہ بدوش کون اب تو آسمان اور آئینے کے اکس بھی ایک دوسرے پر پڑھتے دکھائی نہیں دیتے آسمان بدوش اور آئینہ بدوش آئینے اور آسمان کو خلاہی میں کہیں چھوڑ کر اپنی کمریں سیدھی کر رہے ہیں آئینہ اور آسمان اپنی اپنی دھند میں مادوم ہوتے جا رہے ہیں اچھا ان نظموں میں علامات سے اظہار جو ہے وہ بہت ہی یہ ضروری بھی ہے کیا ورنہ یہ آئینہ وہ اکس وہ فوٹبال گراؤنڈ سے بھی بڑا آئینہ یہ اس کو ڈیکوٹ کیا جا سکتا ہے یعنی میں جب سن رہا تھا تو اس کے سہر میں جا رہا تھا دیکھئے یہ میں تیہ نہیں کرتا یہ نظم کا نظم خود تیہ کرتی ہے مجھے ہاں بہا لے جاتی میں چلا جاتا ہوں میں نے کبھی شعوری طور پر کوئی اشارہ کوئی سمبل یا کوئی چیز تیہ نہیں کی مجھے جس طرح نظم آتی ہے میں اس کو سہولت دیتا ہوں اس کو راستہ دیتا ہوں کہ آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے اب یہاں قدم رکھیے تو یوں یہ چلتا ہے ویسے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آدمی شعوری کوشش کرے کہ اس کو علامات میں بیش کرے شعوری نظمیں بھی ہیں کافی نظمیں مثلا زیشان سائل کی کئی نظمیں ایسی ہیں جو بالکل سمپل اور ڈاریکٹ یعنی اس میں کوئی علامات اور اس کا جو ہے نا اس طرف نہیں جاتی تو گیا یہ تیہ کہ ضروری نہیں ہے اب بہت زبردست بات کہی کہ جسی نظم آ رہی ہے اس کو جگہ دیں اور اس کو راستہ دیں ایک اور یار نظم ہو جائے ماشاءاللہ اب ایک دو ڈاریکٹ نظم آپ کیلئے جس طرح آپ نے کہا اپنا پانی سے اپنا پانی سے یہ جو گیت تیارہ ہے زیشان وہ جیند تھے تو مکبت آئے جائے جی نظم کا عنوان ہے پردہ ہم کپڑے نہیں پہنتے ہمیں اپنی برہنگی پر پتہ ہی شرم محسوس نہیں ہوتی ہم اصل میں اسی الجن میں رہتے ہیں کہ تن کے کس حصے کو ڈھاپیں اور کس کو کھلا چھوڑ دیں جو لوگ کپڑے پہنتے ہیں انہیں شرم بہت آتی ہے انہیں یہ بھی الجن یہ الجن بھی نہیں ہوتی کہ کس حصے کو ڈھاپیں اور کس کو کھلا چھوڑ دیں یوں وہ اپنے سارے تن کو ڈھاپ لیتے ہیں لیکن ان کی زبان ان کے مو سے باہر نکلی رہتی ہے کیا بات ہے جس سے وہ شاید سانس لیتے ہیں چیزوں کو سونگ بھی لیتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے سارے جسم کو ڈھاپ بھی لیتے ہیں اچھا اس میں کلائمکس کو کتنی بڑی امپورٹنس ہے نصر نظم میں اب دیکھو دونوں نظمیں جو میں نے ابھی سنی ہے کیا پنچ لائن پہ اور کسی کتنی ایک ایک یعنی غیر متوقع اس کا کلائمکس ہے یا اس کا انڈ ہے یہ اصل میں میں بتاؤں آپ کو یہ نظم کے آگے میں خود بے بس ہوتا ہوں یہ کلائمکس بھی نظم تیہ کرتی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ کلائمکس ہو لیکن میری زیادہ نظموں میں یہ چیز دیکھی گئی ہے اور لوگ نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ آپ کے آئے کلائمکس پر جا کے نظم ختم ہوتی ہے تو میں خود بھی حیران بھی ہوتا ہوں کیونکہ میری نظم بعض وقت میری لیے بھی ایک باہر کی چیز محسوس ہوتی ہے جب میں نظم سے باہر نکلتا ہوں تو نظم اس گلاس کی طرح سامنے رکھی ہوتی ہے میرے اندر سے نکل چکی ہے وہاں تو میں اسے دوسری طرح سے دیکھتا ہوں پھر ایوین میں اسے ڈیفائن بھی کرنا میری لیے مشکل ہے ہمارے ہاں اور بھی نام ہیں افضال اے مند سید صاحب ہیں زیشان سائل ہیں مستوار باب ہیں بہت سے اسی آپ کے ہی طرح ہم سفر ہیں جی جی تو اس پہ آئیں گے ابھی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی چھوٹی بریک لینی ہے اس پہ یوں آئیں گے کہ میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ان خوبصورت ایک مالہ میں اس میں سعید الدین اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا آئے گا تو ایک چھوٹی سی بریک ننڈری سائے گمپو بریاز اور چھوٹا سعید الدین مجھے دوست اسانسہ گڑا ہے شائری جنگر جو ننڈری سائے گمپو بیراز چھوٹا مٹھیوں گالیوں مٹھیوں گالیوں جی مٹھیوں گالیوں جو سفر جا رہی آئے وقفے کانپو بیرازر ہاں 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 جو پہنجو بکشن مہران بھی اجی مہنٹ میمان آئے مجھو دوست اردو نظم جو بہترین شائر سعید الدین سعید الدین زبردست گفتو بہت سے دوست ہمیں ابھی میسیج بھی کر رہے ہیں آپ کے لئے خوش ہو رہے ہیں جو نئے لکھنے والے ہیں وہ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں پڑھتے ہیں آپ کو اور کئیوں نے یہ پوچھا ہے کہ اپنا پانی ہمیں کہاں سے ملے گا میرے خیال میں یہ ابھی تو ہے نا سٹال سپیس سٹی پریس کراچی سے تو پراپر یہ مدینہ مارکیٹ مدینہ شاپنگ مال مال جو تھرڈ فلور تھرڈ فلور جی وہاں پہ یہ مل جائے گا اور اگر کوئی آج کا شمارہ جس کے پاس ہو وہاں اس میں ایڈریس بھی ہے ایڈریس بھی دیا گیا ہے اچھا اچھا سباردست تو اب کیا کر رہے ہو آج کل آج کل غزلیں لکھیں ہیں پھر غزلوں پہ آگئے ہیں ہاں مجھے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ میرے نزدیک شاعری غزل یا نظم کا ہی نام نہیں نظم شاعری 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 ہونا چاہیے جی ٹھیک ہے تو مجھے مزہ آ رہا ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ کس سطح کی ہیں کیسی ہیں اس میں خامیاں خوبیاں لیکن بہرحال میں میں نے بہت ساری غزلیں ڈکڈالی ہیں میرا خیال ہے اس سال میں نے کوئی سو کے قریب ماشاءاللہ غزلیں لکڈالی ہیں سید یہ غزل کے جو فارمیٹ ہے یا اس کا ارکان یہ سیکھا کہیں سے نہیں سیکھا کیا پڑھا ہم تو کلاسکس کو پڑھ کر سیکھتے ہیں یا نئے بھی شاعر پڑھتے ہیں جو ہمیں پسند ہیں پڑھاتے کیا تھے آپ ریٹائر تو ہو گیا ہاں اردو اردو پڑھاتے مجھے یاد ہے سانگڑ کے دمانے میں اس پہ آتے ہیں پرانی باتوں پہ آتے ہیں لیکن ابھی آٹو بیوگرافی بھی لکھ رہے ہیں آٹو بیوگرافی کے پچاس آٹھ صفحے لکھے ہیں میں نے بڑا آپ ہے اس کو آپ نے راجستان سے اٹھایا ہے ہاں اپنے آباو اجداد سے آنا اس میں سانگڑ کا چپٹر ہے سانگڑ کا چپٹر آئے گا آگے ابھی تو میری پیدائش سے اور پھر یہاں سے واپس ہندوستان چلے جانا اور پھر وہاں چھ سات سال غیر قانونی طور پر رہنا پھر وہاں سے نکالا جانا اچھا چھا اور جو بھی وہ پہلا حصہ وہ ہے اس کا جی وہ چل رہا ہے اور کچھ آ رہا ہے یعنی اشاعت کے آپ کی کتابیں آ رہی ہیں ہاں میرا خیال ہے تین چار کتابیں تیار ہیں کم از کم تین نظموں کی اور ایک غزل کی بھی میں نے ترقیب دے لی ہے اس کا بلکہ ٹائٹل بھی تیہ کر لیا ہے وہ ہے خطے شکستہ میرا اس کتاب اس نوان سے کتاب آئے گی نظم غزل کی غزل کی ہاں اور نظموں کی ابھی انوان تین نہیں کی ہیں کون چھپا رہا ہے یہی اجملی چھاپیں گے اچھا ماشا زبردست تو بات نکلیے غزل کی تو کچھ انعیت ہو جائیں جو آپ نے تازہ لکھی ہیں سنبھال کر ذرا زخمی کو ہوش کرنے دے سنبھال کر ذرا زخمی کو ہوش کرنے دے ذرا سا آپ دے موں میں خروش کرنے دے کیا بات ہے اب اس کا خون بھی تجھ پر ذرا مباہ نہیں اب اس کا خون بھی تجھ پر ذرا مباہ نہیں یہ جزیہ دیتا ہے میں بھی فروش کرنے دے کیا بات ہے اب اس کا خون بھی تجھ پر ذرا مباہ نہیں یہ جزیہ دیتا ہے میں بھی فروش کرنے دے کیا بات ہے اور فراتو شام عزا میں نے مستعار نہ لی فراتو شام عزا میں نے مستعار نہ لی میرے لہو میں تو پہلے یہ جوش کرنے دے اور لہو بہائے گا یہ اسمتیں بھی لوٹے گا بس ایک دفعہ یہ زراح اس کو پوش کرنے دے میں ایک موسمِ گل تیرے نام کر دوں گا میں ایک موسمِ گل تیرے نام کر دوں گا ابھی تو جم کے مجھے ناؤ نوش کرنے دے اور میں اس کا نیم شکستہ ستارہ تھا کیا تھا میں اس کا نیم شکستہ ستارہ تھا کیا تھا وہ چاہتا ہے کہ حلقہ بگوش کرنے دے میں ایک بازیِ آسان خزان سے ہار گیا میں ایک بازیِ آسان خزان سے ہار گیا بہار آئے تو مجھ کو خروش کرنے دے کیا بات ہے سنبھال کر ذرا زخمی کو ہوش کرنے دے ذرا صاحب دے موں میں خروش کرنے کیا بات ہے یا کتنی شدت ہے ذرا صاحب دے پانی ذرا صاحب ایک دوست نے پھر یاد دلا دیا ہے کہ وہ جو بات آپ نے وقفے سے پہلے کہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک گلدستہ ہے نظم لکھنے والوں کا زشان اللہ مغفرت کرے وہ تو چلے گئے کیا اس کی بھی افضال ہیں مستوار باب ہیں اور بھی بہت سے نام ہیں سعید کہاں دیکھتا ہے اپنے آپ سعید صرف اپنی طرف دیکھ رہا ہے رہا یہ کہ اگر آپ کی اشارہ رینکنگ کی طرف ہے رینکنگ نہیں نہیں منفرد کہاں ہے یہ بھی وقت بتائے گا میں جو ہے اس کے بارے میں کوئی پریشان بھی نہیں ہوں اور دوسری یہ کہ حقیقتا میرے لیے یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں میرے لیے صرف ایک مجھے جو نظم لکھنے کا مزہ آتا ہے لکھنے کے دوران آتا ہے مجھے یہ اس کا بالکل وہ نہیں ہے اس کی پرواہ کے مجھے کس طرح دیکھا جا رہا ہے اور میرا کوئی نام کبھی رہے گا بھی یا نہیں رہے گا میں تو اپنے دوسر کے لیے لکھ رہا ہوں واہ 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 یار سعید نقاد بچا ہیں اب کوئی جو ان ساری چیزوں نقاد تو نقاد دیکھیں اب یہ بہت ہی میں شاید آپ مجھے چھیڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو جو مطلب باقاعدہ پیشور نقاد ہوتے ہیں ان میں سے سب کے لیے نہیں ہے یہ اس بات لیکن اکثر جو ہے وہ شاعر سے بھی شاعر سے حمددی نہیں رکھتے بلکہ شاعر سے دشمنی رکھتے ہیں اور وہ اس کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ شاعر وہ اپنے مرضی میں اس کو شامل کرنا ہے تو وہ امپوس کرتے ہیں اپنے فیصلے حالانکہ شاعر تو شاعر ہے شاعر کے بغیر نقاد کا کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن نقاد کے بغیر شاعر ہو سکتا ہے واہ 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 زبردست بات کرتے ہیں شاعر نقاد کا محتاج نہیں ہے نہیں یار مجھے یاد ہے وہ زمانہ سعید جب ہم سانگڑ میں ہوتے تھے میں بھی چھوٹی چھوٹی نظمیں نصری نظمیں یہ لکھنا شروع تو اتنا یار وہ سب کہتے تھے یا تم جو ہے یہ شاعری تو پابند ہوتی ہے شاعری تو غزل ہوتی ہے شاعری تو بھئی پابند نظمیں ہوتی ہیں جو ہماری سندھی سنفیں ہیں واہی اور بیعت اور یہ وہ تو مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک دن مجھے الفقرہ پریس پہ ہم بیٹھے تھے اسے گپشپ کرے تو آپ نے کہا یار بکشن یہ پرواہ نہ کرو لوگ دیکھو جو تم تم جو فیل کرتے ہو یا جو تم اس کو یعنی اس پروسیس سے گزرتے ہو وہ تم جانتے ہو بہت سبر زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی بات تھی وہ وہ آج تک مجھے یاد ہے کہ اب جب اس کا اظہار کر رہے ہو وہاں بھی تم ہو وہ جو پڑھ رہا ہے وہ جو اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کے ایک الگ سی راستے پہ کھڑا ہے اور ایک مائنسیٹ بنا گئے کچھ لوگ کھڑے ہیں کہ یا شاعری تو یہ ہوتی ہے ایک لکیریں کھینچیں ہوئے ان کی پرواہ نہ کرو بکشن تم لکھتے رہو مشک کرتے رہو پڑھتے رہو چیزیں خود بر خود آستا صحیح بلکل تو یہ آپ کی بات کا انڈوس ہے کہ بھئی نکاد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کسی چیز کی ہاں آدمی میرے خیال میں خود اپنا نکاد بہت زبردست ہے شاعر یا عدیب خود نکاد کے بغیر لکھ نہیں سکتا وہ اپنے اندر اس کے نقد ہوتا ہے نقد ہوتا ہے اور اس کے اس کا متعلیہ اس کا مشاہدہ اس کی مسافتیں اس کا سفر اس کا تنہا تناپن یہ ساری چیزیں جو ہے نا رو مٹیریل ہیں جو اس کو محصر ہوتی ہیں جہاں سے وہ پھر جو ہے نا کوئی چیز لکھ کے باہر لاتا ہے میرا خیال میں تو ہم جو شاعری پڑھتے ہیں یا کسی بھی شاعر کی یا بڑے شاعروں کو پڑھتے ہیں تو ہم خاص طور پر بڑے شعروں کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاعری کیسے ہونی چاہیے نقادوں کو پڑھ کر پتہ نہیں چلتا ہے کس طرح شاعری کیسے ہونی چاہیے مجھے تو میر کے ایک صفحہ پڑھتا ہوں اس میں دو تین غزلیں ہوتی ہیں میں بعض اوقات ڈیڑھڑھ گھنٹہ لگایتا ہوں اس کی مہارت کی دع دیتا ہوں اس کی لفظیات پر غور کرتا ہوں کہ اس نے کیا کمال کر دکھایا ہے کیسے لفظوں کے ساتھ کو بڑھتا ہے تو یہ تو ہم نے ہماری پوری عدو شاعری نے میر کے چند صفحات سے بھی صحیح طور پر استفادہ نہیں کیا یوں محسوس ہوتا ہے جو اس نے لفظیات الفاظ کا برتنا اس کے ہاں ہیں شاید ہی کسی شاعر کیا ہے اس نے کمال کو پہنچا باہو غالب غالب بہت اچھا شاعر ہے میں اس سے کوئی موازن نہیں کر رہا لیکن جب لفظ کی برتنے کا نام آتا ہے تو میرے پاس صرف ایک ہی نام ہوتا ہے میر تقیمی میر تقیمی صحیح صحیح اچھا سعید اب ایک گیت سن لیتے ہیں شیخ خیاز کا شیخ خیاز کی شاعری کو بھی آپ نے پڑھا جی بہلکل میں نے ترجمے تو پڑھے ہیں ویسے تو میں نے اس کی سندھی شاعری بھی لیکن وہ میرے لیے اس سے مشکل ہے میرے لیے ترجم پڑھیں میں نے فہمیدہ ریاض صاحبہ ہماری دوست ہوتی تھی تو انہوں نے ترجمے کیے نیل کنٹ اور نیم کے پتے بھی ترجمہ کیا تھا ہلکہ میرے زنجیر کا ہلکہ میرے زنجیر کا ہاں زبردست یہ تو اس وقت جی جی زرینہ بلوچ ہماری فوک سنگر بہت زبردست میٹھا آواز سو ہم پانا ہونے کے جی جی چوندھائیں جی جی تجھے کو گائو آئے آیاز کے بی خبر نہ ہے پر مرنک ہم پوئے تو سنگرجن جو حس رہ تو رہاں دیو یہو شیخ خیازی شاعری بدھون تھا جی جی اکھاں تنگھاں پوری کچری مٹھیوں گالیوں مٹھیوں گالیوں جی خبر ہوں جے وقت پر ہم پوئے بیئر حاضر آؤں ہواں جو پہنجو بکشن مہرانوی مٹھیوں گالیوں جا جو کہ آستانے تھے اسان جو شاعر دوست سعید الدین سعید الدین زبردست گفتگو اور کچری چل رہی ہے بہت سے دوستوں میں دیکھ رہے ہیں اس وقت اور کئیوں نے تو جو اسٹریٹس رکھا تھا تو اجازت ہو تو رسل کی طور پر تو عبد المجید بلید آئی میہر میں زبردست آئیں سعید الدین کی ایسی بلیکار چونگ تھا کمال اوٹو ہمارے نئے لکھنے والے نوجوانے بہت شکریہ کمال آپ کا مہت بلوچ سانگڑ میں ہیں ہمارے لکھنے والی ہیں سانگڑ سے تعلقیل کا بولا کہ سعید الدین کا سانگڑ سے میں نے کہا ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا تعلق رہا ہے ہاں جی رفاقت حیات لکھتے ہیں سعید الدین نصری نظم کے امدہ اور سینئر شاعر ہیں اور ان کی شاعری لگ بھگ چار دہائیوں پر پھیلا ہوا ہے گزشتہ کئی عرصے سے وہ غزلیں بھی کہہ رہے ہیں وہ عالمی فکشن کے سنجیدہ ترین کارین میں سے ایک ہیں عالمی فکشن کے شکریہ کہتے ہیں شکریہ کہ شاید میں اتنا سنجیدہ نابی ہو مستوار باب بھی ہیں بھئی سعید الدین آج کل غزل تسلسلسان لکھی رہے ہو آئے آتم کتھاب لکھی رہے ہو آئے جہاں میں تھرج بہترین اکاسی آئے اسان جی سندھی دوستن کے گرجے تو نصری نظم لکھنے کا آگ سعید الدین جا نصری نظم لازمی پڑھیں اور آپ کو سلام بھی کہیں مستوار نے امتیاز دانش ہمارے شاعر ہیں بول رہے ہیں زبردست فراق حالے پوٹرو نصری نظم بھی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ضرور سعید الدین کے بلیکار چون تھا وری مہربانی محبوب علی کمبر مجیب سندھی لکھتے ہیں کہ بکشن سعید جس وجہ اوان کے سندھی تخلیقارن سنگر اوان اردو شاعرن کے پہ پہنچی پروگرام میں شامل کئے ہو پیا اردو میڈیا جی تحصیب واری سوچ کے اوان جی فراق دلے ہیں مہمان نمازی واری سوچ بھاری آئے ہمیں انتہ بلوچی پنجابی پشتون اسرائی کی تخلیقارن ساں پہ ملائیں دا سائیں کوشش کا دازیں مختیار سے تو یہ بہت زبردست نصری نظم لکھتے ہیں انہیں لکھایا کہ سعید الدین جی بینی کتاباں اندازن پنجاکھن نظم مترجمہ کیا ہے ان سندھیہ میں مختلف وقت انتے رسالہ نے اخوارن میں چھپیاب آئے سبردست یا لوہے کا لباس نظم سعید زبانی ضرور بدنگر جائے یاد ہے لوہے کا لوہا سوری پریڈ سے نکلا ہو آدمی گالی یہ مشہور نظم ہے آپ کی اس کو انہیں تعریف کی ہے اسد بروہی ہے ہمارے شاعر نوجوان حق موجود پیارا بکشن سائیں مٹھیوں گائلوں جاستانیت آئیل مہمان کے بھلیکار وڑی مہربانی سائیں ناشاد رزوان آسم عرباب عدریس زخمی چانڈیو لکھتے ہیں خوبصورت شاعر سعید الدین کے مٹھیوں گائلوں میں بھلیکار زیب ڈیپر نور محمد لغاری بھگوان داس پنگرے میں وجہ وارسی آگئے بھئی جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا وجہ وارسی نے کہا کہ زبردست آئیں سعید الدین کو آپ لائے اپنے پروگرام میں وجہ کوئی پڑھا ہے آپ نے سنا ہے جی بلکہ اس پر میں نے مضمون بھی لکھا ہے اچھا ما شاء اللہ روح القالروہ ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں نوجوان سعید الدین بھائی آپ کو شاید پتا بھی نہ ہو کہ آپ لکھتے اور سوچتے تو اردو میں ہیں لیکن آپ کو سب سے زیادہ پڑھا سندھی میں جاتا ہے سندھ میں آپ کی بے تہاشا محبت کرنے والے کاری موجود ہیں آپ کے لئے سلامتی کی دعائیں بہت شکریہ نور علی سومرو لکھے تو بدین گھاں استاد بخاری جو شہر مقلعہ کچھ جانچ کبھی کچھ مات کچھ جانچ کبھی کچھ سوچ کبھی کچھ مات کبھی کچھ شعور کبھو کچھ ہوش کبھو کچھ جوش کبھو کچھ غور کبھو کچھ زور کبھو ہر حالت میں ہر صورت میں اہنا حالت کے ہی ہیں کرنوں ہوا جو ہی ہیں نہ تھیو تو وہ ہوا کبھو جو ہوا نہ تھیو کچھ اور کبھو جو ظلمہ ساں ساں جاری جو ظلمہ ساں جاری جنگ رکھے سو انسان ابن انسانہ جو ظلم سہی کچھ کی نہ کچھے سو دھورہ سو سو دھور کبھو جو دیو ہو جے کو کاف بھجے جو آئے فرشتو ارش ونے ات مانن میں جو مانوں آہے نہ محفل جو سو مور کبھو واوا جو کال ہوئے ہو سو اج نہ ہے جو اج آسو نہ سبھا ہوں دو کال دور بیو اج دور بیو ہر دور مطانوں دور کبھو استاد اساں کھان کونڈ جی ہکگال سواب یو کج نہ کبھو جو بھاگی ہوا سو بھاگی ہوا سو بھاگی ہو رہن دو جو چور آسو چور کبھو واوا علی آزاد ہمارے بہت اچھے پڑھنے والے ہیں اردو کے لکھتے ہیں کہ اردو نظم جو کمال شاعر سنس نظم جو پہری و مجموعات ہیں پوری اپنا پانی پڑھن آئیں پریٹ سے نکالا ہو آدمی نظم یہ پہلی کتاب میں چھپی ہے چھپی ہے شاید لیکن اس نے وضاعت کی نہیں یہ زیشان سائل کا ہے نہیں نہیں خیر وہ نہیں اصل میں وہ میری کتاب نظم کا نام ہے دوسرا باغی یہ اس میں آخری لائنوں میں سے ایک لائن ہے پریٹ سے نکلا ہوا آدمی پریٹ کر رہا ہے اچھا تو یہ اس نے کہا ہے کہ یہ نظم زیشان سائل کا یہ تو نہیں ہے نا اس نے چلے وضاعت ہو گئی یوسف رند اساسا ہے سکندر اوٹو محمد علی منظر محمد علی منظر نہیں ہے اچھا اچھا منظر بھی دیں حاجی شاد راجر سید الدین جبنی کتاب انمان داظر یہ نہ بھی کچھ ترجمے کیے ہیں اور اللہ نواز اس اللہانی نقیب جمالی انہوں نے آپ کو ویلکم کھا ٹھیک ہے جی شکریہ بھائی بہت تو اس سے پہلے یار اسید الدین بڑی زبردست گفتگو ہو رہے ہیں تو جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں دوست اس کو ہم کہتے ہیں حالانکہ انہیں ناراض نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ہم جو اس کو بات سمجھاتے ہیں یا کہتے ہیں تو اپنے مشاہدے سے متعلق سے اور اس سنف کو سمجھتے ہوئے شاعری کو سمجھتے ہوئے کچھ امیزان کرتے ہیں تو باس نصیل نظم کو انہوں نے اس طرح لے لیا ہے کہ مختلف پیسس اٹھا کے رکھیں جن میں آپ پس میں کوئی ربط نہیں ہے تو آپ بتا رہے دیں گے اس پہ اصل میں ٹھیک ہے اس میں کوئی کسی کو گائیڈ وائٹ کرنے کا دعویٰ نہیں ہے لیکن یہ وہ خود اندازہ ہو جاتا ہے کچھ نظمیں لکھ کر کہ ہم نظم بنی نہ بنی بعض لوگ صرف لائنوں کو بہت یا چند لائنوں سے ایک تاثر بنا کر اور پھر وہ شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر کیا لکھا ہے اور وہ آگے کچھ اور ہی بات شروع کر دیتے ہیں تو نظم کو نہ گنجلک بات کو گنجلک بھی کر دیتے ہیں اور بے معنی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں تو ظاہر نظم تو ایک تسلسل کا نام ہے اور اس اس تسلسل کے ساتھ ایک چیز کا اور بھی خیال لکھنا پڑتا ہے ہمیں وہ یہ کہ غیر ضروری چیزیں نکال دی جائیں مطلب یہ کہ گری رکھی جائے اور فاضل چیزیں نکال کے پھینک دی جائیں اور جو نظم ہے اس میں سے نکل کے سامنے آ جائے لیکن اگر لائنوں میں ربط نہیں ہے تو اس کی ایک ریڈ کی اڈی نہیں ہے اور موضوع میں بھی ربط ہونا چاہیے جو آپ نے اٹھایا ہے جی 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 یہ ایک ورٹا بیریٹ اینیمل ہے ہماری نظم اچھا ہے یعنی اگر کمر کی ریڈ کی اڈی نکال دی جائے تو ہم کیا رہیں گے سیئی 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 نظم میں خیال اور نظم کو چھوڑ دو وہ نظم کو چھوڑ دینا چاہیے وہ خود اپنا بھی ایک سفر کرتی نظم تو ہمیں ٹول کی طرح استعمال کرتی ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ نظم میں اگر نظم میں مداخلت کروں تو نظم خراب ہو جائے گی کیونکہ سید الدین جس کا نام ہے وہ اس کا متعلہ مشاہدہ اور زندگی کے ہزاروں پہلوں ہیں لیکن نظم جو ہے وہ ایک چیز ہے جو میرے اندر کسی کیمیای عمل کہلی جائے اس سے بنی ہے بن رہی ہے وہ بننا چاہتی ہے وہ مجھے استعمال کرنا چاہتی ہے میرے قلم کو میرے ڈکشن کو استعمال کرنا چاہتی ہے تم مجھے اجاد دینی چاہیے اس کو کہ وہ جس طرح چاہے آئے اور جس طرح چاہے اپنی شکل و حیات بنائے اور جس جگہ چاہے وہ ختم ہو جائے یہ بعد میں ضرور ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بیرونی چیز یا غیر متعلق چیز اس میں نہیں ہو گئی اگر وہ ہے اس کو ہمیں نکال کے پھیک دینا چاہیے یہ بھی بات ہے اب باقی اس کے ملا کا یا اس کے الفاظ کا چناؤ اس کا خیال ہوتا ہے وہ تو بعد میں آدمی اس کو درست کر سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ نظم سنائی تھی آخری امکان آپ پدا رہے تھے کہ یہ تسلسل جو ہے نا وہ خود اپنا جو ہے نا کہیں اقتدام خود نظم نظم کا مطلبی تسلسل ہاں نا وہ ضروری ہے ورنہ کاری جو ہے نا پھر پڑھتے پڑھتے اچانک جو ہے نا چونک جاتا ہے کہ یار یہ میں کہاں جا رہا ہوں یا مجھے یہ کہاں لے کے جا رہا ہے ہاں نا باتوں وہاں سے نکلی تھی تو یہ کہیں اور ڈگر پہ جا رہا ہے پھر ادھر جا رہا ہے پڑھنے والا بھی پھر چھوڑ دیتا ہے دوسری جو آپ نے زبردست بات کہی تھی وقفے میں کہ یار جب نہیں بنی نظمی تو چھوڑ دو پھر کبھی کیفیت آ جائے گی ہاں وہ گھم پھر کے آ جاتی ہے آ جاتی ہے یا اس سے بہتر رنگ میں کسی عورت پہلو سے کسی عورت شکل میں آ جاتی ہے اور نہ بھی آیا تو کیا ہے اگر آپ کے اندر کچھ ہے تو وہ آئے گا بالکل آئے گا آپ اگر اس کو اس وقت چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور دوسرا یار یہ جو جہاں پہ بھی جیسے آپ نے کہا نا جہاں صحیح دو دن آ گیا نظم ہے تو نظم تھوڑی گڑھ بڑھ ہو جائے گی اور جہاں یہ تھوڑا سا انٹینشن یا تھوڑا سا وہ آ گیا نا کہ یار میں اتنی سی کیفیت کو بڑھا کر کے پیش کروں یا دانستہ کوشش کروں یا یہ جو لکھ رہے ہیں خامخواہ اس ریس میں آگے نکلنے کی کوشش کروں یا یہ جو دانشور بننے کے چکر میں ہو جاتے ہیں نا ہم کیسا آپ کوئی کوئی ایسی بات کریں تو ایسی بات کریں واہ واہ ہو جائے واہ ہو جائے یا اس میں کوئی نظریہ پیش کر دیں یا اس میں کوئی فلسفہ پیش کر دیں یہ بے اقفی نہیں کرنی چاہیے نظم بعض وقت بہت سادہ اچھی چیزوں سے آلہ نظم مل سکتی ہے اور بعض وقت آلہ سے آلہ فلسفہ جو ہے نظم کو برباد کر دیتا ہے صحیح تو سعید یار یہ پھر جو مضاہمتی پویٹری ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مضاہمتی اس کا ایک پہلو ہے پویٹری اگر ہے دیکھیں مضاہمت الگ لفظ ہے پویٹری الگ لفظ ہے لیکن جب آپ پویٹری کہیں تو اس میں مضاہمت کا انصر یعنی شعری ضرورت کے تحت آیا ہے تو بالکل درست ہے لیکن اگر مضاہمت کو پہلے رکھ کر اور نظم بنانی کی کوشش کی جاتی ہے تو شاید مضاہمت بن جاتی ہے نظم سرک جاتی ہے وہاں سے صحیح کہہ رہے ہیں بڑی اس کے ناظر باریکیوں کو سوچ سمجھ کے اب دل تو کہہ رہا ہے کہ آپ سے یہ سنیں لیکن ایک شخیاض کا ایک پرانا گیت ہے جس کو ریمیک کیا ہے ٹھڑی پوندہ ٹا رہی ہیں جنہیں گاڑا گلے تنہیں ملندہ سے تو سانگڑ میں جب ہوتے تھے تب بھی یہی تھا کہ جنہیں پھول کلیں گے موسم میں آئیں گی تو پھر دوبارہ ملیں گے اور مل بھی گئے ہیں تو ہم ٹریلیبریٹ کرتے ہیں اپنے دوبارہ ملنے کو صحیح تھے بڑے عرصے کے بعد ملیں جی بہت عرصے میرے کے لئے میں کوئی دس پارہ سال ہو گئے فیسے یادو میں تو تھے ہم جب اتنے برسوں بعد پون پہ بات ہو رہی تھی تو فاق سے سانگڑ سے آ رہے تھے سفر تو وہی حجت اور وہی محبت وہی پیار یہ جو خالص ہے جو نسبت جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس میں بڑی طاقت ہے وہ بڑی مستحکم ہیں کیا خیال ہے آپ کا ہاں ظاہر ہے مرنہ میں شاید بخشن کے لاؤں کوئی اور بھولاتا تھا شاید میں یہاں نہ پوتا بہت شکریہ آیا چلے بھئی یہ سنتے ہیں ٹیڑی پوندہ ٹاری ہیں جنہیں گاڑا گل تنہیں ملندہ سے ہیریم ایک آئے نون آوازن اکڑو پرانوں آواز آئین میں شفی وارسی ڈاڈو سٹھو گائے کا ہے سانجو انہیں سا گڑ مونہ قریشی انہ کے گائے وہ آئے انہیں جو ساتھیان اچھو تھی کچھی بدھوں تھا تینکہ پوھری کچھ تینکہ پوھری کچھ بہ latter تینکہ پوھری کچھ نگکہ پہ جیدہی گارہاں گلل لو میاں تیدہی ملندہ دی ہو ہو تیدہی ملندہ سی اللہ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ویچھوڑے جانی ہلا بھو رائی اجی بھو رائی اجی غل لومیا تدہی ملن دا سی ہو ہو تنے ہی ملن دا سی تُو ہی تُو مولا تُو ہی تُو تُو ہی تُو مولا تُو ہی تُو جلن گوڑا تیم دا ہو ہو اللہ اللہ تلن گوڑا تیم دا جانی ہی مو تن جانی ہی مو تن تُو لومیا تدہی ملن دا سی ہو ہو تنے ہی ملن دا سی تیڑی پواندہ تاری جانی ہی تیم دا سی غل لومیا تدہی ملن دا سی ہو ہو تدہی ملن دا سی ہو ہو تدہی ملن دا سی مٹھیوں گالیوں کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ آپ چائے کے ساتھ ساتھ کچھ نئی غزلیں بھی اچھائے غزل ہے جی ارشاد میں گر پڑوں گا مجھے کچھ نعب سہارہ دو میں گر پڑوں گا مجھے کچھ نعب سہارہ دو ہاں ایک بار تو ٹھوکر مجھے دوبارہ دو میں گر پڑوں گا مجھے کچھ نعب سہارہ دو ہاں ایک بار تو ٹھوکر مجھے دوبارہ دو سنا ہے آستی میں بھی یوں تو سامپ پلتے ہیں سنا ہے آستی میں بھی یوں تو سامپ پلتے ہیں ذرا دکھاؤ یا ان کو ہی ایک اشارہ دو کیا بات ہے یا ذرا دکھاؤ یا ان کو ہی اشارہ دو اور ہر ایک کلی ہے شگفتن کو کس قدر بیتاب ہر ایک کلی ہے شگفتن کو کس قدر بیتاب نصیمِ صبح کی نسبت سے استعارہ دو کیا کہنے پھر سے پڑھنا ہے ہر ایک کلی ہے شگفتن کو کس قدر بیتاب نصیمِ صبح کی نسبت سے استعارہ دو کیا کہنے ایک آب نائے ہنر میرے ساتھ چلتی ہے ایک آب نائے ہنر میرے ساتھ چلتی ہے نہ اس کو روکو نہ مجھے ہاتھ کا اشارہ دو نہ مجھے ہاتھ کا اشارہ دو اور شکست مان کے جب انگوشتری نہیں دیتے اتار کر مجھے کانوں سے گوشوارہ دو گوشوارہ دو یار کیا کہنے پھر سے پڑھو شکست مان کے جب انگوشتری نہیں دیتے اتار کر مجھے کانوں سے گوشوارہ دو اور برا ہوا تیری کروٹ سے خواب ٹوٹ گیا شرارہ مجھ سے ہی مانگو نہ تم ستارہ دو شرارہ مجھ سے ہی مانگو نہ تم ستارہ دو اور بگاڑ دوں گا یہ سارا جمع جمع یا کھیل بگاڑ دوں گا یہ سارا جمع جمع یا کھیل نہ نفع ایک ہی ملے پھر نہیں خسارہ دو نہ نفع ایک ہی ملے پھر نہیں خسارہ دو اور میں گر پڑوں گا مجھے کچھ نہ اب سہارہ دو کیا بات ہے ہاں ایک بار تو ٹھو کر مجھے دوبارہ دو کیا بات ہے واہ واہ کچھ اور انہائت کچھ اور انہائت اور یہ ہے کہ لکھ لکھ کے کسی سر پہ تو دفتر نہیں مارا ہاں لکھ لکھ کے کسی سر پہ تو دفتر نہیں مارا سہرہ میں میرے ہوتے کوئی پر نہیں مارا کیا بات ہے اور تصویر جنو ہے کہ عجوبہ ہے یہ کیا ہے واہ تصویر جنو ہے عجوبہ ہے تصویر جنو ہے کہ عجوبہ ہے یہ کیا ہے فرہاد نے پتھر پہ یہاں سر نہیں مارا واہ فرہاد نے پتھر پہ تو یہاں سر نہیں مارا اور کیا رشک کی جا ہے کہ کسی نے تیرا آنسو کیا کہنے ہے کیا رشک کی جا ہے کہ کسی نے تیرا آنسو نکلا تو سمجھ کر کوئی افسر نہیں مارا واہ واہ کیا رشک کی جا ہے کہ کسی نے تیرا آنسو نکلا تو سمجھ کر کوئی افسر نہیں مارا اور ایک مملکتِ تاراجِ ہنر ہاتھ سے نکلی ایک مملکتِ تاراجِ ہنر ہاتھ سے نکلی کیا آپ نے ہی تو پاؤں پہ پتھر نہیں مارا ایک مملکتِ تاراجِ ہنر ہاتھ سے نکلی کیا آپ نے ہی تو پاؤں پہ پتھر نہیں مارا کرتا میں کسی روز تجھے دل کے حوالے پھر دیکھتا کس نے مجھے پتھر نہیں مارا کرتا میں کسی روز تجھے دل کے حوالے پھر دیکھتا کس نے مجھے پتھر نہیں مارا میں عوج سریعہ سے بھی گرتا تو نہ مرتا کیا تُو نے مجھے دل سے گرا کر نہیں مارا اور ایک داک کو روئیں کہ اسے شمہ بنا دیں ایک داک کو روئیں یا اسے شمہ بنا دیں تقدیر نے یہ تیر مقرر نہیں مارا یار یہ زبردست ہے اگر تیر مقرر ہوتا تو کیا بات ہے نصر نظم بھی ہو جائے چاہے پیلو چاہے پیلو نظم کیسے اترتی ہے کاغذ سے پہلے نظم میرے بدن پر اترتی ہے کاغذ سے پہلے کاغذ سے پہلے نظم میرے بدن پر اترتی ہے میری کھال پر پھر گوشت پٹھوں ہڈیوں اور ہڈیوں سے گودے تک آ دی پھر کسی طرح میں اسے اپنی انگلیوں تک لانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں لیکن کاغذ پر تو وہ پھر بھی اترنے سے صاف انکار کر دیتی ہے وہ پانی یا آگ پر قدم رکھنے پر تیار ہو جاتی ہے پر کاغذ پر ہرگز نہیں بلے کاغذ سے اسے خوف ہوتا ہے لفظ اور سوت کو وہ شک کی نظر سے دیکھتی ہے قلم اور روشنائی پر سے اسے اعتبار اٹھ گیا ہے اب اگر تمہیں کوئی نظم کاغذ پر پڑی ملے تو سمجھ لو اس نظم میں زندگی کی ہلکی سی رمک بھی باقی نہیں وہ نظم نہیں نظم کی لاش ہے اگر تمہیں شاعری سے محبت ہے تو تم اسے اٹھا لوگے اور اسے اٹھائے اٹھائے پھرتے رہو گے کیا کہنے یہاں تک کہ یہاں تک کہ تمہاری پیٹ نیلی پڑ جائی جہانے کب یہ تمہاری جل پر کسی بھی چیوٹی کی طرح حرکت میں آ جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے کب یہ تمہاری خال سے تمہارے خون اور ریشے ریشے میں اتر جائے یہ کاغذ پر باؤں جمع کر کھڑی نہیں ہو سکتی گر پڑتی ہے اور آن کی آن میں تڑپ کر جان دے دیتی ہے اسے اپنے کندوں پر اٹھانے والا اپنا خون پلا پلا کر بس تھوڑی دیر کے لیے اسے زندگی دیتا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ مزہ لینے دو اس کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہنا پڑتا ہے پروگرام کر رہے ہیں ورنہ میں تو کافی دیر اس کو کیا بات ہے یا چلیں سید یہ جو نیا عہد ہے جس میں انسٹاگرام ٹویٹر فیس بک ہر ایک کے ہاتھ میں اپنی اشارت کرنے کی اور پبلش کرنے کا ایک ٹول آ گیا ہے تو عدب کا سفر جو ہے اب ای بکس کے طرف جا رہا ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہو اس تبدیلیوں کو اس چیزوں کو یعنی آپ کا اشارہ یہ نئی جو چیزیں آئی ہیں ہاں تو ظاہر ہے کہ اب میرے خیال ہی ای بکس بنیں گی اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچیں گی لوگوں نے کوئی لوگ تو کہتے ہیں وہ کتاب پڑھنے کا جو امان سے بیٹھ کے پڑھنے کا کتاب کا تو لمس ہی الگ ہوتا ہے ہاں شاید وہ لمس ہم تک ہی ختم ہو جائے اور آنے والی نسلیں ہیں الیکٹرونک انسٹرومنٹ ہاتھ میں لے کر وہ لمس محسوس کریں جو ہمیں آج کتاب سے ملتا ہے ممکن ہے ہاں ہمیں اتنا وہ نہیں ہاں ریجڈ نہیں ہونا چاہیے اتنا پسند نہیں ہونا چاہیے یہ یہ میں آپ کی رائے سے جو ہے نا بلکل متفق ہوں کہ بھئی ہمیں چلو ہم نے اپنی ایک مزاج بنا لیا نا ہاں ہاں صحیح ہے وہ ہماری نئی نسل کا ایک اور مزاج پھر میں تھوڑا ایک اور جو کہنا بپنا تھا شاید میں نہیں آپ کو صحیح طرح سے کہہ پایا وہ یہ تھا کہ ایک وقت ہے جو کہ کہانی افسانہ ناول شاعری وہ کتاب کی پاس پہنچتی تھی ایڈیٹر تھا اس کے بعد اور بھی سوچ لوگ ہوتے تھے جو پھر اس پروسس سے گزر کے وہ جو نا اشاعت کے مرحلے تک پہنچتی تھی کہ اب جو ہر ایک کے پاس اپنی اشاعت آگئی تو تفریق کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے بڑی تیزی سے جو نا اس میں میری طورے یہ رائے ہیں کہ بھئی جو رکھ رہا ہے اپنی چیزیں فیس بک پہ یا دوسری چیزوں اس کو بارہا دفعہ سوچنا چاہیے کیونکہ وہ پھر پڑھنے والا اپنے ہاتھ سے نکل گئی وہ بات پھر پڑھنے والا آئے پھر آگے ہی کو بلکل آپ کی بات اس سے میں متفق ہوں کئی دفعہ کچھ نئے لوگوں نے جب اجلت دکھائی کہ ہمیں کتاب آنی چاہیے اور بس میں ابھی تو اس کے لیے ایک اردو میں وہ فقرہ کہایا تھا کہ کاتا کاتا اور لے دوڑی یعنی ابھی تیار کی اور ابھی جناب ہمیں اصل میں وہ جن کو وہ چاہیے دات چاہیے جن کو وہ اس طرح کی جلد بازی کرتے ہیں اور اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا انہیں سینے میں اپنی آہ کو تھامنا چاہیے انتظار کرنا چاہیے میں اپنی رکھی ہوئی چیزیں آپ یقین کیجئے میں میں نے میری تین غزلیں پوری زندگی میں چھپی ہیں اور گوشتہ تیس سال پیتیس سال سے میں غزلیں رکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں ایک لمبا وقفہ بھی آ گیا اسی طرح میری تیس چالیس فیصد نظمیں چھپی ہیں اور ساٹھ فیصد کے قریب یا پیسٹھ فیصد کے قریب نظمیں میری نہیں چھپی ہیں جو تیس سال پیتیس سال کی پرانی ہیں اور جو یعنی ابھی تو چار پانچ سال سے تو کچھ بہت ہی کم لکھا ہے میرے نظموں کی فارم میں تو مجھے جلدی نہیں ہوتی کیونکہ میں نے اندازہ یہ لگایا کہ جب میں بار بار چیزوں کو دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے اس سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے تو اس کو بہتر کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اس میں بعض بہت بڑی فلاوز ہوتے ہیں مسٹیکس ہوتی تو وہ نکل جاتی ہیں اور پھر جلدی کائے کیے مدلے بھی یہ کہ لوگ چاہتے ہیں بس ہتھیلی پر سرسوں جمانا تو وہ بڑا مشکل ہے سعید سانگڑ کو یاد کرتے ہو سانگڑ کو بھولتا کب ہوں وہ یاد ہے شام کو ہم تاہر عدیب اکبر معصوم خیر محمد انجم ہاں اور ہم لوگ پوسٹ آفیس جاتے تھے ہاں خیر محمد وہاں ہوتے تھے بیٹھکیں ہوتی تھے کچھ سنائے نا وہ پرانی پرانی یادیں یاد ہیں بھئی اکبر ہمارا بہت بڑا نقصان ہے ہاں یا اکبر اکبر کا جانا جو ہے نا اردو شاعری کا بہت بڑا نقصان ہے اور جب میں گیا تھا تو ظاہر ہے میری عمر بھی اب سے ظاہر ہے تھی پچیس تیس سال پرانی پہ کم جو عمر ہے تھی میں خود چالیس سال کا ہوں گا اکبر مجھ سے بہت ہی چھوٹے تھے ایکزیکٹ تو مجھ اندادہ نہیں لیکن خاصے چھوٹے تھے اور وہ جب میں نے ان کی غزلے سنی ان کو خود کو شاید اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی اچھی غزلے لکھ رہے ہیں میں نے کہا بھئی تم اتنی اچھی غزلے لکھ رہے ہو تو اسے شاید وہ شک کی نظر سے دیکھنے لگے کہ میں ایسے دل لکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں تو میں نے کہا نہیں بھائی ہم تو آسانی سے کسی کی تعریف نہیں نکال مو سے نہیں نکلتی ہمارے تم بہت اپنے صاحب اسلوب شاعر ہو اپنا سٹائل ہے تمہارا اور تھی کم عمر میں تم نے اپنا سٹائل میں اتنے عرصے تک غزلے لکھ رہا ہوں مجھے ابھی یقین نہیں ہے کہ میرا کہیں اسلوب اس میں بنتا نظر آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے اس نے اس نے اکبر محصوم نے پینتیس سال تیس سال کی عمر میں اپنا اسلوب دیاریات کر لیا تھا اور میرا خیال ہے میں شاعری میں کوئی چیز سب سے پہلے دیکھتا ہوں تو اسلوب دیکھتا ہوں کہ اس کا اپنا سٹائل اس کے اپنا لہجہ ہے بعض اوقات صرف لہجے پر بھی شاعری پوری کر جاتا ہے آدمی اور شاعر بن جاتا ہے تو میں تو ایک لائن جیسے آرٹ میں پابلو پیکاسو کی دو چار لائنوں سے اندازہ لگا جو جانتے ہیں آرٹ جن کا گہری نظر ہے وہ اسی طرح ماتس کے جو کلر ہیں وہ بتایتے ہیں یہ ماتس کی پینٹنگ ہے صحیح کہہ رہا ہے تو یہ بہت مشکل بھی ہوتا ہے کہ اپنی الگ سے اپنی لائن بنانا بنانا اپنا کلر بنانا اور شاعری میں اپنا کلر بنانا بڑی پاتھ ہے لفظوں کا اپنا بلتاؤ یہ اکبر محصوم نے بہت جلدی اس تک پہنچ گیا آسمانوں سے پکارے جائیں گے ہم ایسی دوکھے میں مارے جائیں گے بے شمار شیر وہ بہت شاندار شاعر ہے مجھے بہت دوکھ ہوتا ہے پیک وقت وہ مصور بھی تھے اور کتنا زبردست خطات بھی تھے وہ نا یاد ہے وہ ایک ہم میگزین نکالتے تھے فوٹو سٹیٹ خبرنامہ خبرنامہ جو اللہ مغفرت کرے محمد اسماعیل احمدانی صاحب کے یہاں بیٹھتے تھے سرائی کی عدب کے بہت بڑا نام نہیں وہ بہت ان کی بہت ساری باتیں آج ان کا ذکر آیا تو میں اپنی میں اس میں ذرا سی بھی غلطی نہیں کروں گا ان کو یاد کرنا چاہتا ہوں میں اس آپ کے اس پر کہ وہ بہت اچھے انسان بھی تھے اور بہت مخلص آدمی تھے اور ان کی عدب میں بھی ان کا بڑا contribution ہے اور دوسری یہ کہ ہم جیسے ٹٹ پونجیے لوگوں کو بھی بڑی احمیت دیتے تھے وہ تو ہاں یار انہوں نے ایک بھوڑا پورا حلقہ بنا کے لکھا ہاں حلقہ بنایا تھا اور ہم سب لوگ جاتے تھے اپریشیٹ کرتے تھے اور وہ ایک پنجابی شاعر بھی ہوتا تھا وہ کیا نام ہوگی اس کا بڑا مشہور نظم دایا چودری جو وہ بھی چارہ اس کا آزاد کی طرف سنی ہے خالد آزاد خالد آزاد جی اور وہ بھی تھا ساغر ہمارے رفیق ساغر بھی تھے وہ تو ہیں بھی وہ تو ہیں خالد بھی جو نہیں ہیں تو اس طرح سے ایک پورا ایک سانگڑ کا سائیں الہور آئے ابھی بھی مل کے آئے ہیں انہوں نے اپنی سوانہ عمری ڈکھی ہے جی جی وہ مجھے نظر بھی کی ہے اور اس طرح زبردست وہاں ہماری جو ایک زندگی کا سفر تھا اور ایک لڑک صاحب تھے شاید نیشنل سینٹر میں وہ بھی پڑے لکھے آدمی تھے ہاں ہاں وہ ہم وہاں پہ تقاریب کرنے جاتے تھے نا نیشنل سینٹر ہوتا تھا وہ زمانے یہ پڑے لکھے لوگ چاہے وہ عدیب ہوں نہ ہوں لیکن ان سے بڑا تقویت ملتی ان سے مل کر ایک اچھا وقت میں نے بہت سانگڑ میں گزارا زبر سانگڑ کی لائبری اس کی کتابیں تک مجھے یاد نہیں یہ فلا یہ سانگڑ کی فلا لائبری میں اس جگہ رکھی ہوئی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے صحیح کہہ رہا ہے یار صحیح تو بس میں بھی جب جاتا ہوں پرانے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے نواز گمبر عمر لگاری اور نواز گمبر سے بھی مل کے آئے خیالے بہت ذہین آدمی امر لگا رہی ہے ہمارے بہت اچھے احسانہ لگا رہے ہیں ناول بھی آئے ناول بھی آیا اور بھی دو چار کتاب ان کی اور بھی ہیں اس کے علاوہ بھی یار صبردست گفتگو رہی اب کہہ رہے ہیں وقت کے اختتام کی طرف سعید آپ کا بہت شکریہ یار آپ آئے اور مجھے آپ نے محبت دی عزت تو ہے ہی ہے لیکن محبت جو ہے نا بڑی بات وہ تو ہے دل میں ہے عزت تو آنی آنی لیکن محبت دی یار ہوں اور یقین کرو ہم دونوں دونوں ہم کتنے خوش ہوں ہیں مل کے بھی باتیں کر کے بھی اور ایک دوسرے سے اپنی یادوں کو شیئر کر کے اپنی شاعری یوں بیٹھ کے کبھی کبھی سنتے دے اور میں اکثر تمہیں کہتا تھا سعید چونٹیاں بہت ہیں تمہاری نظموں میں کہتا تھا یار کیا کرے کہیں نہ کہیں سے وہ آ جاتی ہے میں تو نہیں لاتا ان کو زبردست یار انشاءاللہ گفت شپ رہے گی یہاں کراچی میں ہوتے ہوئے ہم ضرور ایک دوسرے سے ملیں گے دوبارہ سے ریکنیکٹ ہو گئے ہیں نا کراچی میں رہا وری مہربانی تہا سنیو پروگرام دیٹھو سعید و دین یکچہری گالیوں آئیں انشاءاللہ بری کہیں بے مہمان سا گھڑی دڑپتے ملاندہ سے جرے اب دو آلہ ہتھ کنو سمورے ستھ کے میٹیوں گالیوں جے سمورے ستھ کے ضرور دعاں میں یاد رکھ جو اسان جو تو دعاں تو ہنسان شاہلہ جتے ہو جو مرکناب مہکندار ہو اک موجود صدا موجود